عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے اصل محبت تو یہی ہے کہ جیسے بھی تلخی ہو جائے کتنی شدت کی ناراضگی ہو جائے مگر اپنے دل میں لے نہ لیے کیے جائیں اور انا کی دیوات تعمیر نہ کی جائے یہ بات سچ ہے دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے رابطے کے بغیر نہیں رہ سکتے کوئی آپ سے محبت کے دعوے کرے اور رابطے میں رہے تو برائے مہربانی اپنے اندر سے یہ وہم نکال دیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے مرد مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خود خوبصورت ہو اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریم کرتا ہوں میں نے ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر محبت پر کسی کو قائم رکھا دیکھا ہے تو وہ عورت کو دیکھا ہے عورت کو ہمیشہ ایک اکل مند مرد پسند آتا ہے جو زندگی کے معاملات میں اس کا ساتھ دے کیونکہ نادان اور چنچل مزاج تو وہ خود بھی ہوتی ہے دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکراہت اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹے رہیں زندگی میں بڑی کامیابی وہی لوگ پاتے ہیں جو خود چھوٹی کامیابی سے آغاز کرتے ہیں جو لوگ بڑی کامیابی سے آغاز کرنا چاہتے ہیں نہ تو ان کے حصے میں چھوٹی سی کامیابی بھی نہیں آتی خواہش کو جنون نہ بنائیں کہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لئے نہیں ہوتا جنون ایلیہ نے غلط کہا یہ پھر سچ بتائیے گا کہتے ہیں کہ عورت کبھی بھی مرد شناس نہیں رہی ہم سے دوکھا کھا کر مخلص مرد کو دوکھا دے کر اپنا انتقام لیتی ہے